موسیقی اب ہو رہے ہیں اس وقت میرے خیال دو بج رہے ہیں تو دو بجے تک کمبل جو ہے نا وہ پھیلا ہوا ہے تو ابھی میں اس کو بڑی حمد سے اٹھ کے تو اس کو میں لپیٹ کے رکھوں گی اور سارا کمرہ جو ہے وہ کلین کر لوں گی ساری چیزیں جو بکری ہوئی ہیں وہ ارینج کر کے رکھ لوں گی اور سب سے زیادہ مشکل پتہ کیا ہوتا ہے میرے لیے تو اٹھنا پانی جو ہوتا ہے نا وہ پینا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پانی پینا بھی ضروری ہوتا ہے چاہے 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 سارا دن جو ہے نا چاہے ہی چلتی رہتی لیکن پانی پینا بھی ضروری ہوتا ہے تو میں جو نا امی آئی ہوئی تھی نا تو امی کو پھر میں ایون کر کے دیتی تھی میں کہتی تھی کہ امی آپ جو ہے نا اس دفعہ سب سے زیادہ سردی پڑی اتنی زیادہ سردی پڑ رہی ہے نا کہ جو اتنا میں نے کبھی بھی گرمیوں میں بھی ٹھنڈا پانی کبھی نہیں پیا میں نارمل ہی پیتی ہوں میں فریج کا جو ہوتا ہے نا برف والا پانی وہ نہیں پیتی وہ ویسے ہی پی لیتی تھی تو اب میرے لئے سب سے زیادہ مشکل جو ہو رہا ہے نا وہ صرف ٹھنڈا پانی پینا بہت مشکل ہو رہا ہے لیکن پانی پینا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں پانی زیادہ پیتی ہوں تو میرے لئے تھوڑی سی مشکل ہو سکتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حال نکال لوں کیونکہ جو اون والا پانی نا وہ اون کر کے میں نہیں پیتی ویسے گرم کر کے لے کے آو وہ ہی کہہ رہی ہوں نا بسترے سے نکلنے کو دل نہیں کرتا پھر بھی ہمت کر کے نا بس دو ایک بجے تک میں اٹھی ہوں اور کمرے کی ساری ڈسٹنگ بھی کر لوں گی اور ساری چیزیں جو جو چیزیں ارینج کرنے والی وہ کر لوں گی ایک کمرے کی تو آج صبح صفائی کر کے اس کے بعد دوپیر کا کھانا ہم بناوں گی میں بس ویڈیو تھوڑی چھوٹی سی بنا رہی ہوں اتنا زیادہ وہ نہیں کر رہی لمبی نہیں بنا رہی ہوں بہت زیادہ کام نہیں بس تھوڑا سا کام میں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تینکی سو مچ اور جو لوگ بہت پیار پیار ریکمینٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور نیا سال شروع ہو گیا لیکن کام وہی ہے ویسے ہی کل تھوڑا سا دن نکلا تھا تو آج وہ بھی تھوڑا سا ہی نکلا دوبارہ بھی آج بھی آج میں جو کپڑے کل دھوئے تھے دو تین میں نے لوڈ لگائے ہوئے تھے اتنے زیادہ کپڑے ہو گئے تھے کہ کافی دنوں سے میں مشین نہیں لگا رہی تھی تو پھر میں نے مشین لگا کے پھر دوئے تو رات کو میں نے اوپر ہی سٹور روم ہی رکھ دیے اس کے بعد پھر جب تھوڑی سی دھوپ نکلی تو میں اوپر ڈال کے آگئی اور اب بھی جو ہے نا یہ دراز ایک ایک کر کے میں آپ صاف کر لوں گی کیونکہ جو چیزیں اوپر پڑی ہوں بس دراز میں ڈال دو ایسے ڈمپ سے ہو جاتے ہیں دراز کافی زیادہ میسی ہو جاتے ہیں ان کو آرینج کرنا بھی پھر ظاہر سی بات ہے آنکھوں کو اگر کچھ اچھا لگوانا یا لگنا چاہیے تو اس کے لئے تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں تو ہلانے ہی پڑیں گے تو ابھی میں یہ دراز جو ہے کمپلیٹ صاف کر لوں گی اور جو چیزیں اس میں سے نکالنے والی وہ نکال لیں میں نے ایک بج کے چوتالیس منٹ ہو گئے میں نے کہا ہے نا کہ اس دو بجنے والے اور ادھر والا جو شیشہ بھی آئی صاف کرنے والا بھی یہ بھی میں صاف کر لوں گی تو ڈسٹنگ ساری کرنے والی ہو جاتی ہے چاہے دروازے بند بھی رہتے نا اب تو پھر بھی ڈسٹنگ کرنا پڑتی ہے آج میں پوچا نہیں لگا رہی ہر روز نہیں لگا رہی کیونکہ سردی میں دل نہیں کر رہا آج کل لگانے کو نا ویسے ہی صاف کر لی ہے صفائی کمپلیٹ میں نے کر لی اور جو کپڑے دھونے والے پڑے ہوئے نا وہ میں جا کے مشین میں رکھ دوں گی اور کل اگر دوپ نکلے گی تو پھر میں کل لگا لوں گی مشین تو بڑی عمت کا کام ہوتا ہے نا سردیوں میں کام کرنا اور ابھی جو کپڑے میرے دھوئے ہوئے تھے کچھ فولڈ کرنے والے تھے وہ فولڈ کر کے نا وہ پھر میں اپنی جو علماری ہے اس میں رکھ دوں گی کیونکہ اگر ویسے ہی رکھ دیے جائے نا تو اتنے زیادہ یہ سردیوں کے کپڑے بہت ہی زیادہ انہی انہی اور موٹے موٹے ہوتے ہیں تو پھر وہ جگہ بلکل بھی نہیں بچتی گرمیوں میں بندہ مینج کر لیتا ہے لیکن سردیوں میں کپڑوں کو مینج کرنا تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر ان کو فولڈ کر کے رکھ لیا جائے تو پھر مینج ہو جاتے ہیں اگر ویسے رکھ لیا جائے تو بہت ہی زیادہ پھر مینج نہیں کر پاتا بندہ اور ابھی بھی میں ویسے ور کر رہی تھی تو ادھر میں جو ہیٹر لگا کے بیٹھی ہوئی ہوں سردی مجھے بہت زیادہ لگ رہی تھی تو ابھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں چاہے بنا لوں لیکن پھر میں نے کپڑے ویسے ور کر لیتی ہوں پھر میں چاہے بناوں گی ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے لنچ کی بھی تیاری کرنی لنچ کے لیے آج میں گوشت اوپر رکھ کے آئی ہوں تو گوشت بنا لوں گی اگر ریسیپی ہو سکتا ہے میں بنا لوں دل کیا تو بنا لوں یا نہیں کیا تو پھر ہو سکتا ہے نہ بنا تو جو کپڑے ہیں میں فولڈ کر کے رکھ لیے ہیں اور جو دھونے والے ہیں وہ سارے میں جا کے رکھ لوں گی مشین میں کیونکہ یہاں کمرہ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی مجھے صاف چاہیے ہوتا ہے مجھے صاف کمرہ ہونا تو مجھے بڑا زیادہ پھر اچھا لگتا ہے سکون بھی ملتا ہے آرام سے بندہ ویٹ سکتا ہے اگر بہت زیادہ کچھرہ پھیلا ہوا تو بہت برا لگتا ہے ابھی دس منٹ میں تقریباً میں نے کمپلیٹ یہ صاف کر لیے کام پہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن بس جو ہوتا ہے نا دل اس کو بہت زیادہ کہنا پڑتا ہے کہ کر لو کر لو کر لو پھر آسانی سے نہیں مانتا مان جاتا ہے پھر چلیں جی میں کچن میں آ چکی ہوں اور عظیم اور ایمان اور میں اپنے لئے دوپیر کی روٹی بنا لوں گی ابھی بنا ہوا ہے آلو گوشت ہی بنا ہوا ہے زیادہ تر نا گوشت کی ڈشز ہی بن رہی ہوتی ہیں سردیوں میں آج جو ہے شربے والا وہ بنایا ہوا تھرات کو تو ابھی وہ بڑا ہوا ہے تو میں نے کہا چلیں وہی گرم کرتی اور ساتھ روٹی بنا لیتی اور بنا کے پھر میں بچوں کو بھی دوں گی اور خود بھی اور سردی بڑی زیادہ پھر بھی لگ رہی میں نے چولے دو نا آن کر کے رکھ لیتی ہوں جیتنی دیر تک روٹی بناتی ہوں نا آن کر کے رکھ لیتی ہوں آج ویسے آج کل واقعی سردی بہت زیادہ یہ نا لاہور میں بہت زیادہ سردی ہوئی ہوئی جن کے پاس ویسے ادھر تو ہمارے ہاں تو گیس آتی ہے ٹھیک اچھی گیس آ رہی ہوتی ہے تو کہیں کہیں تو بلکل گیس کا بھی بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے ہمارے ہاں اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے کہ گیس بھی آ رہا ہے اور گزر بھی ہمارے چل رہے اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہے ادھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ادھر اتنا پرابلم نہیں ہے تو کہیں کہیں تو لاہور میں بھی بلکل بھی جو چولے ہیں وہ بھی نہیں چلتے کن کن کے گھر میں گیس کا پرابلم ہو رہا ہے تو وہ مجھ سے ڈسکس ضرور کریں کیا ہو رہا یا نہیں ہو رہا کیونکہ پرابلم جو ہوتے ہیں اگر پرابلم ہو تو کافی زیادہ پھر مسائل مسائل کا جو ہوتا ہے نا بندہ شکار ہی رہتا ہے جو ہاؤس وائف ہوتی وہ زیادہ روٹی بنانا جب ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب گیس نہیں آ رہی ہوتی نا اس وقت بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں گیس آ رہی روٹی کیوں نہیں پک رہی اچھا پیچھے ہم لوگ پہلے رہتے تھے گھر میں رہتے تھے سردیوں میں گیس کا بہت زیادہ ایشو رہتا تھا تو اس وقت جب ہم روٹی ڈالتے تو اوپر ہی سوک جاتی تھی وہ بنتی نہیں تھی یہ پرابلم بہت زیادہ فیس کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب یہ پرابلم نہیں ہے ابھی روٹی جو ہے وہ میں بنا لوں گی اور عظیم کہہ رہا ہے ممہ بہت بھوکل گی اکیڈمی دونوں آج جائیں گے ایمان بھی جائے گی اور عظیم دونوں چلے جائیں گے اکیڈمی شام میں تو ویسے میں نے انہوں کو یہی کہا ہے کہ کھانا کھا کے جاؤں چلے جائے گے ٹھتی ٹھتی موسیقی موسیقی ایمان کو بتا زیادہ ایشو ہو رہتا ہے کہ برطن کیسے دھوں برطنوں کو بہت زیادہ ایشو ہو رہتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں اٹھنڈے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں وہ کہتی کہ ماما نہیں دھوئے جاتے برطن دھونا سب سے زیادہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے میں کہتی اُھردی میں برطن ہو بھی زیادہ جاتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت یہ برطن اتنے زیادہ ہو گئے جب بھی ایک سے پوچھا جائے کہ یہ برطن اتنے زیادہ ہو گئے کون آیا کچھن میں وہ کہتا میں تو آیا ہی نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں اچھا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک برطن کیسے ہو جاتے برطن پتہ نہیں اتنے زیادہ ہو دھونے والے کافی زیادہ ہو جاتے ہیں بار بار ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر سب سے زیادہ جو ہے نا عظیم بچہ وہ آتا ہے تو وہ کافی زیادہ برطن کر دیتا ہے تو اس کو میں نے منع کیا ہوا آج کل کے کچن میں نہیں آنا بابو آپ نے کہ کچن میں یہ برطن جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام یہ بہت مشکل ہے سردیوں تاکہ ویسے بھی سردیاں اتنی زیادہ اب ریک نہیں ہے اب جنوری شروع ہو گیا تو دس پندرہ اندین اور زیادہ سردی رہے گی اگر دوپ نکل آئے گی اچھی نکل آئے گی تو پھر سردی تو ویسے ختم ہی ہو جائے گی ویسے نا یہ جو جنوری ہے اس کو ایک پازٹیو ایسے سوچ کے ساتھ شروع کرتے ہیں ویسے شروع ہو چکا ہے لیکن اس کو بہت ہی پازٹیو سوچ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ کرے کہ بہت ہی زیادہ ٹونٹی ٹونٹی سب کے لیے بہت اچھا ثابت ہو اور بہت ہی زیادہ جو بھی دل میں ہو خواہشیں اللہ کرے سب کی پوری ہوں آمین اور سب سے زیادہ ہے کہ استغفار آپ کیا کریں پلیز استغفار سے بہت سارے جو مسائل ہیں ان کا حل ہوتا ہے استغفر اللہ ربی میں کل عظم منوات تو یہ پڑھنا بہت اچھا رہتا ہے اگر آپ کسی کام میں بھی وزی ہو پھر بھی آپ تسبیح کیا کریں اور دن میں اگر ایک بات بھی اچھی آپ کسی سے کر لو تو اگر وہ تھوڑی سی بھی عمل کر لے گا تو آپ کو بھی سباب ملے گا اور دوسرے کو بھی ملے گا بہت زیادہ یہ اصل میں آتن میں ایسی باتیں کر لیتی ہیں کیونکہ جو ذہن میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بندہ کہہ دیتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں نہیں اچھی لگتی لیکن الحمدللہ جو مسلمان ہیں ان کو تو بہت اچھی لگتی ہیں ابھی میرا کھانا جو ہے وہ بند کے تیار ہو چکا اور اندر میں لے کے چلی گئی ہوں عظیم اور ایمان اور میں ملکہ ہم لوگ بیٹھ کے کھائیں گے ابھی عظیم کو میں یہی کہہ رہی تھی کہ تھنڈا فرش ہے تو اس طرح پاؤں لے کے نہ چلو بہت زیادہ تھنڈا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کونی بچے کو پرواہ اور میری ویڈیو یہی تک ہے نیکسٹ ویڈیو ملقات ہوگی اللہ حافظ